ایز ڈی ایم صدر آئی ایز گورو سنگھ سوگر وال کے گورکپور پہل کے پہل پر سمیر ساگر تال پر ہوئے اتکرمڑ کو ہٹانے کے بعد عبداللہ پرشاسن نے بشارت پور استید خریہ پوکرے کی زمین سے بھی عوید قبضہ ہٹانے کی کاروائی شروع کر دی ہے خریہ پوکرہ پر ہوئے پائمائش کے بعد موقع پر جن کا قبضہ پایا گیا ہے انہیں نوٹس جاری کر تین دن کے بیٹر قبضہ ہٹانے کی مولت دی گئی ہے اس کے بعد سمبندید عوید نرمار پر پرشاسن کا بلڈوزر چلایا جائے گا ایز ڈی ایم صدر گورو سنگھ سوگر وال نے بتایا کہ تین اکڑ بیالیس دیس میل چھتر پھل میں پھیلے کھریا پوکرہ کی لیک پالوں دوارہ دو دن تک پہمائش کی گئی اس دوران تال کی قریب ڈیر اکڑ زمین پر عوید قبضہ پایا گیا ان میں کچھ نے پکے نرمار کرا لیے ہیں تو کچھ نے تال کی زمین میں بڑھ کر نرمار کرا لیا ہے کئی آستھائی نرمار بھی ہیں صدر تحصیل پرشاسن نے آستھائی نرمار کرا لینے والے بارہ لوگوں کو نوٹیس بھیج کر تین دن کے بھیتر خود ہی قبضہ ہٹانے کی چہتاونی دی ہے اس دی ایم صدر گورو سنگھ سوگر وال نے بتایا کہ کھریا پوکرہ پر ہوئے عتی کرمڑ کو ہٹانے کے بعد تال کا سندھیک رڑ کیا جائے گا جس سے لوگوں کو سوچ پریاؤر کے ساتھ جل بھراو کی سمسیا سے نجات دلائے جا سکے اس سمان میں گورکپورنیو سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم صدر آئی ایز گورو سنگھ سوگر وال نے بتایا موسیقی 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 کیول ایک ہی منشہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو پارٹ کے ہم دیرے دیرے اس پر کابج ہو جائیں ابھی تال کا جو روپ ہے ابھی بھی ہے کافی تالہ ہے وہاں پر پوکرہ کا روپ ہے لیکن کافی پوکرے پر انہوں نے مکان بنا لیا ہے اگر ہم نے کاریوائی نہیں کی تو آنے والے تین چار تالہ ہیں اس پورے پوکرے کو پارٹ کر واپس سے اس پر اپنے محل ٹائپ کے مکان بنا لیں گے اور اس سے نا کیول آس پاس کے لوگوں کا گورکپور کا بلکہ آس پاس کے لوگ رہ رہے ہیں جو واتر لگن کی سمسیہ ہے ہم سب کو پتا ہے کہ یہاں پر لو لائنگ ایریا ہے اور ایسے میں اگر تال پوکرے بھی پٹ جائیں گے تو لو لائنگ ایریا ہونے کے واجے سے گھروں میں پانی پانی رہے گا کوئی اس کا سمادہ نہیں ہو پائے گا اسی لئے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تال پوکرے ہیں جو بچے ہوئے ہیں جو پانی کو کنزرب کرتے ہیں واتر کو اسٹور کرتے ہیں کرتے ہوئے ہم ایسے سبھی پہ ہم کاریوائی بھی کریں گے تقریبا کتنا کبزہ کلیا گیا ابھی لگ بگ میں تین اکڑی تلیس جسمیل کا پوکرہ ہے اس پر لگ بگ ڈیڑھ اکڑ کے آس پاس کبزہ ہے ایک اکڑ آگ کے آس پاس کھالی ہے اور باقی ایک آدھا سے پہنے اکڑ پہ ابھی کابیس مطلب ابھی سٹارٹنگ کر رہے ہیں وہ لوگ جاری ہے تو اب اسی پہ ہم نے پیمائش کروا لی ہے سارے لوگوں کو نوٹیس بھی دے دیئے ہیں اب اس کو جل دیس پہ ٹائم جب بنا ہو جائے گا اس پہ ہم کاریوائی کریں گے ہمارا کیول ایک ہی مقصد ہے گورکپور میں جو ہمارے گورکپور واسی ہیں جل بھراف کی جتنی سمسیا یہاں پر ہے وہ نہ ہو جل بھراف کی بلکل سمسیا نہ ہو جو ہمارے جے ای اور ای کا جو پرکوب ہوتا ہے سب ہی جانتے ہیں کہ جل بھراف کی ہونے کی وجہ سے جہاں پہ تال پوکھری اگر پٹ جائیں گے تو جل کے لئے نکلنے کے لئے کوئی جگہ نہیں رہے گی کیول گھڑوں میں اور سڑکوں پہ رہے گا اسی لئے ہماری پوری ہے کہ شہر کی جتنے بھی تال پوکھر ہیں ان کو باپس سے اپنے پرانے روپ میں لے کے آئے ہیں تو ہم تال اسورن پہ یہ جو کھریا پوکھر ہے اس کو ہم نے چندت کر لیا ہے جل دی ہم نے دو تین اور روپ کی لسٹ بنائی ہے اس کو بھی ہم ایک بار پوکھری پہ جائے گا پھر دوسرے پہ ہم کام چالوں کریں گے